اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدے سواگدہ جو نئے وجنل کو ضرور سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی ایسی ٹی آری تھری پونٹ زیرو سکھک بھرتی کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے چندر سیخر صاحب کا ساتھ یعنی کی جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں فائب اٹیمٹ والے معاملہ ہو یا پھر ایج لی میٹ کا معاملہ ہو یا پھر بھاسہ آرتہ شون والا معاملہ ہو سبھی کو لے کر چندر سیخر صاحب کا بڑا اسٹیٹمنٹ کیا ہے اسٹیٹمنٹ اور پٹنا ہائی کوٹ کا کس طریقے سے گھرا ہوا ہے میں آپ کو آج پوری بازابت پٹنا ہائی کوٹ کے باہر کی میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور کس طریقے سے آپ کی مانگ چل رہی ہے یعنی کی فائب اٹیمٹ کو لے کر ایج لی میٹ کو لے کر اور بھاسہ آرتہ کو لے کر تو کب تک یہ کام کمپلیٹ ہونے والا ہے اور ایج لی میٹ والے کب تک فارم بھرنا بھر پائیں گے آسانی کے ساتھ تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا یہاں پہ ایک آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں چندر سیخر صاحب جو سکشہ منتری پورو سکشہ منتری رہ چکے تھے اب تو آپ کو بتائے کہ سکشہ منتری کوئی اور ہے تو کیکے پاٹھک کے صاحب کے خلاف یہ اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں چندر سیخر صاحب اور چندر سیخر صاحب کا کہنا ہے کہ جلد سے جلد کیکے پاٹھک کو باہر کیا جائے کیوں یہ مانگ کر رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی سکشک ہیں یا پھر فائب اٹیمٹ والا معاملہ ہو ایج لیمیٹ والا معاملہ ہو سرکار سنوا ہی نہیں کر رہی ہے کیونکہ کل میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا اس میں آپ کو بتایا تھا کہ ایج لیمیٹ میں اب آپ کو پانچ سال کی چھوٹ ملنے والی یعنی کہ اگر سیتیس سال جو رکھی گئی تھی اب ہے بیالیس سال تک میں آپ فارم کو بھر سکتے ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اوفیشل لیٹر جو ہے آج یعنی کہ بیس تاریخ تک جاری کر دیا جائے گا بٹ بیہار سرکار پھر سے مکر رہی ہے ابھی تک اوفیشل لیٹر جاری نہیں ہوا اسی لیے آخر کا چندر سیخر صاحب کو اترنا پڑا اور مانگ کرنا شروع کرنا پڑا کیونکہ ایک معاملہ صرف نہیں ہے سکھچکوں کا صرف اور صرف سرکار سے ایک مانگ نہیں ہے سب سے بڑی مانگ آپ کو پتا ہے کہ ایج لیمٹ کو لے کر ابھی لگاتار پورٹیش چل رہا کل ہی میٹنگ ہوئی کل سرکار نے ڈائریکٹ بولا کہ ایج لیمٹ میں بڑھوتری کی جائے گی بٹ ابھی تک اوفیشل لیٹر نہیں جاری کیا گیا ابھی تک کنڈی ریٹ فارم نہیں بھر پا رہے اسی لیے زیادہ ماترہ میں کنڈی ریٹ پٹنا ہائی کورٹ پہنچ چکے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورے یہاں پہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ ویڈیو بھی دکھاؤں گا چلی پہلے تھوڑا تھا آپ ویڈیو دیکھ لیجئے پٹنا ہائی کورٹ کے باہر کس طریقے سے پورٹیش چل رہا پھر میں آپ کو ڈسکس کروں گا کب تک آپ فارم کو بھر پائیں گے اور کیا آگے معاملہ کب تک آنے والا تھوڑی سے پہلے آپ یہ والی ویڈیو دیکھ لیجئے آپ نے دیکھ لیا ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کافی سمجھ میں بات آگئی گی پٹنا ہائی کورٹ کے باہر جو ہے معاملہ چل رہا ہے اور مانگ کی جا رہی ہے اب جو یہاں پہ بات یہ نکل کر آ رہے ہیں کہ فائب اٹیمٹ والا معاملہ کو کیا ہوا کیونکہ میں نے کل ویڈیو بنایا تو اس نے بتایا تھا کہ آج سنوائی ہے آج آپ کو اوفیشل لیٹر کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ اب فائب اٹیمٹ آپ کو موقع ملے گا بٹ سرکار ابھی تک اوفیشل لیٹر کو جاری نہیں کی ہے کیونکہ کل سرکار نے ڈائریکٹ بولا سرکار کے بڑے بڑے جو ادھکاری ہیں یا پھر چیئرمین بی پی سی کے ہیں آمیر سبحانی صاحب نے سبھی لوگوں نے بولا کہ فائب اٹیمٹ اب موقع ملے گا اوفیشل لیٹر کو جاری کیا جائے گا بٹ ابھی تک اوفیشل لیٹر جاری نہیں ہوا اور بھاسہ آرطہ کو لے کر بھی مانگ چل رہی ہے کیونکہ سرکار نے جب تی آری ٹو پونٹ زیرو میں بھاسہ آرطہ کو زیرو رکھا تھا تو سرکار کو چاہیے تھا کہ تی آری ٹھری پونٹ زیرو میں بھی بھاسہ آرطہ شن رکھے کیونکہ آپ کم وقت میں اگزام لے رہے ہیں آپ بچوں کو تیاری کا موقع ہی نہیں دیا آپ ڈائریکٹ اگزام لے رہے ہیں تو بھاسہ آرطہ میں بچوں کو محنت کے لیے کم سے کم دو گھنٹہ نکالنا پڑے گا تو اسی لیے جتنے بھی کنڈیڈیٹ ہیں وہ اردو والے ہو سنسکریت والے ہو یا پھر انگلیش والے ہو میت والے ہو سبھی لوگ کی یہ کی مانگ ہے کہ بھاسہ آرطہ کو شن کیا جائے کیونکہ اگر بھاسہ آرطہ شن ہو جائے گا تو بچوں کا دو گھنٹہ بچ جائے گا تاکہ وہ دو گھنٹہ پھر مین سبجیکٹ میں تیاری کریں گے کیونکہ جب سرکار ٹی آری ٹو پونٹ زیرو میں بھاسہ آرطہ شن کر دیا تھا تو ٹی آری ٹی پونٹ زیرو میں بھی شن ہی رہنا چاہیے یہی کنڈیڈیٹ کی مانگ ہے تو اب آپ کو ہر حال میں موقع ملنے جا رہا ہے بھاسہ آرطہ والے ہو یا پھر فائب آٹیمٹ والے ہو یا پھر ایج لیمٹ والے ہو کیونکہ آپ کے ساتھ کون کھڑے ہیں پورو سکھا منتری چندر سیخر صاحب خود کریں ان کی خود ہی مانگ ہے کہ جلد سے جلد آپ سبھی کو موقع دیا جائے اور ایج لیمٹ میں شوٹ ہونی چاہیے کیونکہ ایج لیمٹ کو لے کر ایک یا دو یا پھر چالیس یا پچاس یا سو کنڈیڈیٹ باہر نہیں ہوئے ہیں ابھی تک پہتیس ہزار کنڈیڈیٹ باہر ہو چکے ہیں کیونکہ دس تاریخ سے فارم بھرا جا رہا ہے آج بیس تاریخ ہے بیس تاریخ کے بیچ میں دس دنوں کے اندر میں پہتیس سے تیس ہزار کنڈیڈیٹ باہر ہو چکے ہیں کیونکہ ان کی ایج جو ہے سیتیس سال سے زیادہ ہو رہی ہے اور لیڈیس بھی ہے کیونکہ کمنٹس میں آپ دیکھتے ہوگے مجھے کمنٹس بھی کافی آتا ہے اسٹرگرام پہ بھی آسا ہے کہ محمد بھائی ہمارے لئے کچھ کیجئے دیکھیں آپ کو ہر حال میں موقع ملے گا اگر تائیس تاریخ کے بیچ میں اگر آپ کو موقع نہیں ملتا ہے تو فارم کا جو ڈیٹا اسے آگے بڑھایا جائے گا کیونکہ جتنے بھی کنڈیڈے اور پٹنا پہنچ چکے ہیں سرکار سے مانگ کر رہے ہیں کیونکہ سرکار ویکنسی نکالتی نہیں ہے اور جب ویکنسی نکالی ہے جب بچے بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ کمپلیٹ کر چکے ہیں بی ایڈ اور ڈی ایل ایڈ میں لاکھوں روپیہ کر چکے ہیں سیٹیڈ اسٹیڈ کالیفائیڈ کر چکے ہیں تو کیوں نہیں موقع ملے گا موقع آپ کو ہر حال میں ملے گا جس طریقے سے آپ پٹنا میں جا رہی ہیں پٹنا میں ہائی کوٹ کا گھراؤ کیے ہوئے ہیں بی جے پی کا ریالہ میں گھراؤ کیے ہوئے ہیں سرکار کا گھراؤ کی اسی طریقے سے آپ کو لگتار کرتے رہنا آپ کو پیچھے بلکل بھی نہیں ہٹنا ہے کیونکہ آپ اپنے لیے آپ کو خود لڑنا ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ صرف وصرف ویڈیو بنا پائیں گے بڑھ آپ کو اپنی لڑائی خود لڑنا پڑے گا اور چندرسیخر صاحب بھی آپ کے ساتھ اب کھڑے ہو چکے یعنی کہ یہ پوروے سکھا منتری تھے آپ کے ساتھ آ چکے ہیں اب جو ہے آپ کو ہر حال میں موقع ملنے والا کیونکہ جب سرکار نے ڈائریکٹ بولا ہے کہ ہم ایج لیبنٹ میں بڑھوتری کرنے والے ہیں فائیب اٹائیمٹ میں ہم موقع دینے والے ہیں بھاسا ہرطہ کا بھی لگ بھک لگ بھک یہی لگ رہا تھا کہ شن کیا جائے گا بٹ ابھی تک یعنی کہ ابھی میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں لگ بک دو ڈائے وجہ ویڈیو بنا رہا ابھی تک ادھر سے کوئی انفرمیشن نہیں آئی ہے اور اوفیشل لوٹس جاری نہیں کی جاری کیونکہ مجھے کافی میسج آ رہا ہے کہ محمد بھائی ہم تو فارم ہی نہیں بھر پا رہے ہیں کیسے فارم بھرا جائے گا سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تو وجہ یہ ہے کہ آپ فارم نہیں بھر پا رہے ہیں کہ ابھی جو ویف سائیڈ ہے اس کو اوپن نہیں کی گئی ہے کیونکہ ایج لیمٹ ابھی بڑھا ہی نہیں کہ جب تک ایج لیمٹ بڑھا ہی نہیں جائے گی تب تک آپ فارم نہیں بھر پائیں کیونکہ جیسے آپ فارم کے لیے ایج لیمٹ ڈال رہے ہیں تو وہاں سے آپ کا آگے بھر ہی نہیں پا رہا کیونکہ میں بھی کافی بچوں کا فارم جو بھر رہا تھا تو ان کے ایج کی وجہ سے وہ باہر ہو چکے ہیں اور ایک دو نہیں پیتیس سے تیس ہزار کنڈیڈیٹ ہیں جو ایج لیمٹ کی وجہ سے باہر ہے تو سرکار کو ہر حال میں جھکنا پڑے گا اور سرکار ہر حال میں آپ کو چھوٹ دینے والی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ سبھی لوگ ہیں اور کافی کنڈیڈیٹ ہیں جو پٹنا پہنچ چکے ہیں جو کنڈیڈیٹ پٹنا نہیں پہنچے ہیں وہ بھی پہنچے اور سرکار سے مانگ کریں کیونکہ آپ کے پاس تین دنوں کا وقت ہے تیس تاریخ تک لاش ڈیٹ ہے اگر تیس تاریخ تک نہیں ملتا آپ کو موقع تو آپ کے ساتھ پھر ارنائے ہو جائے گا آپ کے ساتھ دکت ہوگی اس لیے آپ کو تیس تاریخ کے بیچ میں آپ کو وہاں پہ جانا ہے اور پٹنا میں مانگ کرنا ہے تاکہ پھر آپ کو آسانی کے ساتھ آپ کو موقع ملے اور جیسی کوئی بھی اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے پٹنا ہائی کورٹ کی طرف سے ہو یا پھر بیہا سرکار کی طرف سے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی تین بج رہا ابھی آپ کو شام تک بھی کوئی اوفیشن نیٹ ڈیس جاری کی جاتی ہے تو میں آپ کا سب سے پہلے ویڈیو بڑھا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کا لیبیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو آپ دوستوں تک ضرور شیئر کریں تیاج کی ویڈیو سلام علیکم